تبرک کی عظمت کو سمجھئے مولا حسین کے ایک شہیر نامتا زہر قیم جناب زہر قیم وہ حکمت بھی جانتے تھے اپنے دور کے وہ تبیل بھی تھے ان کا ایک واقعہ ہے اور ایک عمل ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور علاج کر چکا اور اسے کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے تو وہ جناب زہر قیم سے تمثل کریں جناب زہر قیم خواب میں اسے مرس کی دوا بتائیں گے وہ عمل یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے جب افطار کا وقت آئے تو اس روزے کا ثواب زہر قیم کی خدمت میں حدیع کریں پھر دعا کریں کہ طبیبِ لشکرِ حسین میرے مرس کی دوا بتا دو یہ عمل ہے تو رات میں جناب زہر خیر خواب میں آئیں گے اور دوا بتائیں گے یہ عمل ہے بڑا مجرب عمل ہے سنیے گا اور سے ایک عورت تھی جس کا بھائی بہت بیمار تھا اور کوئی دوا کسی ڈاکٹر کی اس کو فائدہ نہیں کر رہی تھا علامہ ست حسن حنسوی علی اللہ مقامہ نے مجلس میں واقعہ پڑا تو اس عورت میں روزہ رکھا اور افطار کا وقت آیا اس نے روزے کا ثواب جناب زہر خیر کی خدمت میں حدیعہ کیا اور رات میں بستر بس ہوئی کہ اے شہید کروالا تجھے مولا حسن کی بیکس کا واسطہ بیکسی کا واسطہ عابد بیمار کا واسطہ میرے بھائی کی دوا بتا دو اب جو سوئی تو دیکھا میدان ہے اور میدان میں بزرگ بیٹھے ہیں اور لوگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور سب کے ہاتھ میں کاغذ و قلم ہے ہر آدمی پرچہ پیش کر رہا ہے وہ دوا لکھنے کے دے رہے ہیں پرچے پیش ہو رہے ہیں وہ دوا لکھنے کے دے رہے ہیں جب اس عورت کا نمبر آیا تو یہ قریب گئی دیکھا خون میں ڈوبے زوہر اس نے حضرت کو سلام کیا انہوں نے جواب سلام دیا اس نے ہاتھ چھوڑے کہ حضور میرے بھائی کی بیماری طویل ہو گئی میرے بھائی کے لیے کوئی دوا بتا دے تو زوہر خیل نے سر اٹھا کے کہا کہ تیرے بھائی کے لیے کیا دوا بتا ہی ہے وہ دوا تو تیرے گھر میں موجود ہے مگر تیرا بھائی اس دوا کو استعمال ہی نہیں کرتا سوڑنا میرے بچوں میرے نوجوانوں تو اس عورت نے کہا حضور آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہوں گے لیکن کوئی دوا ایس ہی نہیں ہے جو کبھی اس نے کھائی نہ ہو کہ نہیں جو دوا ہے مرس کی جو دوا ہے وہ وہ کھاتا ہی نہیں ہے کہ حضور مرس کی دوا کیا ہے کہ مجید سے حسین کا تبرک کہ اپنے بھائی سے پوچھنا اس کی آگ کھلی اس نے اپنے بھائی سے پوچھا تو لرس گیا کہا بلکل صحیح کہا انہوں نے انہوں نے کہ جب تبرک بڑھتا ہے تو میں فیڑ کی وجہ سے کنارے ہو کے چلا جاتا ہوں بہت حضور یہ پہلامات ہیں جنہیں آج کی ورلیس پہ پہنچانا ضروری ہیں